بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرماء اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 21 کھولیے بیٹے صفحہ نمبر 21 پر ہم آ گئے ہیں تاریخ لکھئے دن لکھئے سبق نمبر 6 آداب زندگی آداب زندگی ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا ہم نے کتاب کا کام کیا ہے آج ہم اس کی ورک بک کا کام کریں گے بیٹے سب سے پہلے اس میں ہیں املا کے الفاظ کیا لکھا ہے پہلا لف انتظار الیف نون تیز دویں الیف رے رے لائن کے اوپر آئے گا انتظار پھر ہے دعائیں دال لائن کے اوپر این الیف حمزہ یہ نون ہنہ لائن کے نیچے دعائیں پھر ہے لڑائی جھگڑے لڑائی میں رے لائن کے نیچے چھوٹی یہ لائن کے نیچے اور ادھر اور یہ لائن کے نیچے باقی چیزیں لائن کے اوپر لڑائی جھگڑے اس کے بعد ہے بیٹے بچیں بچیں کیسے لکھیں گے بے چے یہ نون غنہ بچیں پھر آخری لفظ ہے احترام الیف ہی تے رے الیف اور میم رے اور میم لائن کے نیچے ٹھیک ہے بیٹے پھر ہے مندرجہ زیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں الفاظ کیا کیا ہیں توجہ سے کامیاب ہونا کہا ماننا احترام کرنا اور معنی ہیں حکم ماننا عزت کرنا غور سے جیت جانا پاس ہونا توجہ سے کیا مطلب غور سے ملا دیجئے اس کے بعد کامیاب ہونا جیت جانا پاس ہو جانا ٹھیک ہے پھر ہے بیٹے کہا ماننا کہا ماننا حکم ماننا کہا ماننا حکم ماننا اور پھر ہے احترام کرنا یعنی عزت کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جملے بنائیں کون کون سے الفاظ ہیں جن کے ہمیں جملے بنانے پہلا لفظ ہے اصول اصول کا کیا جملہ بن سکتا ہے اسلام نے ہمیں اچھے اصول بتائے ہمیں زندگی گزارنے کے اچھے اصول وں پر عمل کرنا چاہیے میری امی نے مجھے اچھے اصول بتائے میری تیچر نے مجھے کلاس کے اصول بتائے لیکن آپ اپنا جملہ بنائیえ گا پھر ہے کامیاب کامیاب کے جملے کیا بن سکتے بیٹے مہنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے سچ بولنے والا کامیاب ہوتا ہے بڑوں کی عزت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے مہنت ضروری ہے میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی پھر ہے بیٹے فرض فرض کا جملہ کیا بن سکتا ہے بڑوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے دوسروں کے کام آنا ہمارا فرض ہے ہمسائیوں کا خیال لکھنا ہمارا فرض ہے دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے ٹھیک ہے بیٹے دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے پھر ہے بیٹے احترام احترام کا کیا ہو سکتا ہے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے میں اپنے امی ابو کا احترام کرتا ہوں میں اپنی ٹیچر کا احترام کرتا ہوں میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں صفحہ پلٹیے بیٹے اس صفحے میں بیٹے تاریخ لکھئے دن لکھئے جملہ کس کا بنانا ہے دعائیں میری امی مجھے دعائیں دیتی ہیں میرے ابو مجھے دعائیں دیتے ہیں میں بڑوں کی دعائیں لیتا ہوں میری ٹیچر مجھے دعائیں دیتی ہیں میں پاکستان کے لیے دعائیں کرتا ہوں میں حج کرنے کی دعائیں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں حج کرنے کی دعائیں کرتا ہوں پھر ہے بیٹے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں سوال دادی امہ کیا کر رہی تھی جی کیا کر رہی تھی بیٹے شروع میں نماز پڑھ رہی تھی لکھ دیجئے نماز پڑھ رہی تھی پھر دوسرا سوال ہے بیٹے بچے کیا کر رہے تھے جی بچے کیا کر رہے تھے کہانی سننے کا انتظار کہانی سننے کا انتظار پھر ہے بیٹے دادی اممہ نے بچوں کو کیا بتایا کیا بتایا تھا بچوں کو آداب زندگی چک ہے پھر ہے بیٹے دوسروں کا خیال لکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اچھے انسان کی دو خوبیاں بتائیں بیٹے کیا کیا ہو سکتی ہیں سچ بولیں دوسروں کی مدد کریں مہنت کر کے کامیاب ہوں دوسروں کا خیال رکھیں سب کو سلام کریں والدین کا کہاں مانیں سب کا احترام کریں غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھیں بڑوں اور کمزوروں کی مدد کریں کوئی سے بھی دو خوبیاں لکھ دیجئے یہاں پر سچ بولنا دوسروں کا احترام کرنا ٹھیک ہے بیٹے اپنا کام صفائفے کیجئے اپنا خیال لکھئے جزاک اللہ و خیرین کثیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو